بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد حضرت ابو سعید قدری رسی اللہ تعالیٰ آنہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد نقل فرماتے ہیں جب آدمی سو کر اٹھتا ہے تو سارے عازہ زبان کے سامنے آجزی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے واسطے اللہ سے ڈرتی رہ اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں اگر تُو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے اور اگر تُو ٹیڑھی ہوگی تو ہم ٹیڑھے ہوں گے اسی بناپر نبی برحق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیاحیت تعقید کے ساتھ زبان کی حفاظت کی ترغیب دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے جو غلط بات کہنے سے قاموش رہا وہ نجات پا گیا ایک صحابی قبعہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ نجات کیسے حاصل ہوگی تو آپ نے جواب دیا اپنی زبان مقابو میں رکھو اور تمہارا گھر تمہیں گنجائش دے یعنی بلہ ضرورت وہاں سے نہ نکلو اور اپنی غلطی پر رویا کرو ایک بات تو یہ ہے جو پہلی حدیث میں نے سنایا کہ جب آدمی سو کر اٹھتا ہے تو سارے آزا زبان کے ساتھ آجزی کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے واسطے اللہ سے جڑتی رہے اور زبان ایسی چھوٹی سی ہے اور ایسی جگہ ہے کہ وہ کچھ غلط بات کرے جس سے فتنہ فساد ہو اور لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں تو زبان تو بول کر اندر بیٹھ جاتی ہے جا کر دو جبنوں کے بیچ میں اور اب ہاتھا پائی ہو لڑائی ہو تو جسم پر اس کا اثر پڑتا ہے کہ مار پیٹ کا اثر تو ظاہری جسم پر پڑتا ہے زبان کے کیا بگڑتا ہے ایک بات تو یہ ہو گئی کہ زبان کا استعمال اگر کرنا ہے تو سوچ کر کرنا چاہیے کہ ہم کیا بولیں اور کیا نہ بولیں اور اللہ سے دعا مانگنے کہ جس وقت بولنا آپ کو پسند دے ہمیں بولنے کی توفیق دیجئے جس وقت آپ کو خاموشی پسند ہے ہمیں خاموش رہنے کی توفیق عطا فرمائی اس لیے کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا اور تیسری جو سنایا میں نے اپنی زبان قابو میں رکھو تو اپنی زبان قابو میں رکھنے کے لیے یہی وہ سوچ جو بہت کام آتی ہے وہ یہ کہ ہم بولنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ ان باتوں کو نہ کروں گا یا اس بات کو نہ کروں گا تو کوئی نقصان ہو جائے گا اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو بات کر لیں گے کوئی نقصان نہیں ہوتا تو بات نہیں کریں گے خاموش ہو جائیں گے اس میں تھوڑی سی مشک کرنا پڑے گا لیکن یہ مشک جو ہے یہ ارادے کے تابع ہوگی جب ہم صبح میں تیہ کر لیں گے اور اللہ سے مانگ لیں گے کہ آج ہم سوچ کر بولیں گے تو یہ جب ارادہ ہوا اور اس کے ساتھ وہ دعا ہوئی جو میں نے بتایا تو اس ارادے کے ساتھ اور دعا کے بعد انشاءاللہ تھوڑا 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 کر کے ایک دن ضرور ایسا آ جائے گا جس سے زبان قابو میں آ جائے گا اس لیے کہ جب حدیث پاک میں حکم ہے کہ اپنی زبان قابو میں رکھو تو جب قابو میں رکھنے کو کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ قابو میں رکھا جا سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زبان کو قابو میں رکھا جا سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ حدیث میں کہا جائے کرو وہ اتنا مشکلوں کے کیا ہی نہ جا سکے ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ دین آسان ہے اور جب دین آسان ہے اور یہ دین کی بات ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی بات ہے تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے بس تھوڑے فکر کی بات ہے کچھ دنوں تک اس کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ بولتے رہیں گے لیکن جب فکر آ جائے گی تو اس بولنے پر کنٹرول بڑھنا شروع ہو جائے گا اور یہ سوچ کہ جو چیز نفع کی ہوگی وہ بولیں گے اور جو نفع کی نہیں ہوگی نہیں بولیں گے اور جس کے نہ بولنے سے نقصان ہو جائے گا وہ بولیں گے اور جس کے نہ بولنے سے کوئی نقصان ہی نہیں تو قاموش ہو جائیں گے تو یہ تھوڑی سی مشکل ضرورت ہے دنیا کا ہر کام شروع شروع میں مشکل نظر آتا ہے لیکن جب آدمی کرنے لگتا ہے تو وہ الحمدللہ اللہ کی دی توفیق سے دنیا کے کام آسان ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کسی کی محنت کو بیکار نہیں جانے دیتا اگر ہم دینی فکر کے ساتھ اپنی اصلاح کے لیے اپنی دنیا آخرت بنانے کے لیے ہم کوئی عمل کریں تو اللہ کی مدد نہ ہو اللہ ہمیں کامیاب نہ کریں یہ نہیں ہو سکتا یقینا انشاءاللہ کامیابی ملے گا اور اگر کبھی بھولے سے دن میں بھول چوہ ہو گئی اور کچھ ایسی بات نکل بھی گئی تو پھر ہم توبہ کر لیں توبہ کے دروازہ تو بند ہوا نہیں اللہ تعالی بڑا مہربان ہے وہ اپنے بندوں کو جانتا ہے کہ میرا بندہ کچھ غلطیاں تو کرتا ہی رہے گا اس لئے اس نے توبہ کے دروازہ بھی کھول دیا کہ جب تم سے غلطی ہو جائے تو تم توبہ کر لو اور زبان تو بڑی عجیب چیز ہے آگے اور بھی کچھ باتیں سناتا ہوں آپ کو حضر صفیان ابن عبداللہ صفیر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ آپ میرے اوپر سب سے زیادہ کس بات کا خوف کرتے ہیں تو آپ نے اپنی زبان پکڑی اور اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا حاضر یعنی سب سے زیادہ خطرے کی چیز یہ زبان ہے ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا انسان کا خاموشی کو اختیار کرنے کا مرتبہ ساٹھ سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے اللہ اکبر کتنا بڑا نفع ہے ساٹھ سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے اب جب ہمیں بولنے کا جی چاہے تو اگر ہم نے یہ یاد کر رکھا ہے کہ ہم اگر خاموش ہو گئے اس وقت اور یہ بات اتنی ضروری نہیں بولنے کی ہے تو ساٹھ سال کی عبادت کا سواب اور دن بھر میں تو یہ مواقع بار بار آتے ہیں بار بار اور ہم بار بار اگر کرتے رہے تو دن بھر میں ہمیں کتنے سالوں کی عبادت کا سواب مل جائے گا اصل بات ہے ہمیں استہزار نہیں ہوتا علم ہو جاتا ہے اب ہم نے پڑا ہمیں علم ہو گیا آپ نے سنا آپ کو علم ہو گیا لیکن علم تو اسی لیے ہوتا ہے تاکہ اسے عمل سے جوڑ دیا جائے علم کا مطلب یہ کہ اس پر عمل کرو اس لیے ایسے موقع پر اگر ہم صبح صبح اس سب چیزیں دہرا لیں کہیں لکھ کر لگا دیں زبان کے متعلق چند باتیں تو خیال ہوگا کہ اتنا بڑا فائدہ ہو رہا ہے ہم خاموش رہیں گے جانے دو کیوں بولیں گے ساٹھ سال کی عبادت کا سواب خالی ساٹھ سال کی عبادت نہیں ساٹھ سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے انسان کے خاموشی کو اختیار کرنے کا مرتبہ ساٹھ سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد ابو ذر غفاری رضی اللہ دانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے ابو ذر کیا میں تمہیں ایسی دو عادتیں نہ بتاؤں جو پیٹ پر حلکی یعنی کرنے میں آسان اور میزان عمل میں بھاری ہیں میں نے ارز کیا ضرور بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبی خاموشی پہلی بات لمبی خاموشی دوسری بات خوش اخلاقی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے مخلوق نے ان دو عادتوں سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں کیا خاموشی اور اچھا اخلاق اللہ ہم سب کو موقع کی سوج بوجتہ فرمائے اور ہماری زبان کو کنٹرول میں کر دے اور وہ باتیں جو ہمارے لئے سراسر نافع ہو وہ تو بولنے کی توفیق دے اور جو نقصان کا سبب بن جائے اس سے قاموش رہنے کی توفیق اتا فرمائے پھر آگے ایک بات اور ہے جو شخص مجھ سے اس چیز کی زمانت لے لے جو اس کے دو جبنوں کے درمیان ہے یعنی زبان اور اس چیز کی جو اس کے پیروں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ تو میں اس کے لئے جنت کی زمانت لیتا ہوں دو باتوں کے ساتھ جنت کی زمانت کو جوڑ دیا ہے آپ علیہ السلام میں اکثر جو دیندار کہے جاتے ہیں یا جو دیندار نہیں بھی کہے جاتے ہیں اکثر شرمگاہ کے بارے میں تو حفاظت ان کی ہو جاتی ہے لیکن زبان کے بارے میں تو ہمارے جیسے دینداروں کی بھی حفاظت نہیں ہوتی اب ہم یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم نے زبان کا غلط استعمال کیا تو جنت کی زمانت کینسل جنت کی زمانت کینسل ہو گئی اور اگر ہم نے زبان کو قابو میں کر لیا تو ہمارے حق میں جنت کی زمانت کون لے رہا ہے آپ علیہ السلام تو سلام اور جس کی زمانت وہ لے لیں وہ دوسرے ٹھکانے پہ پہنچ جائے ایسا تو نہیں ہو سکتا اسے تو جنت ہی میں جانا ہوگا پھر ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جنت کی زمانت زبان کے حتیات اور اس کے غلط استعمال سے بچنے پر ہے کہ زبان کی حتیات کیا اور غلط استعمال سے اپنے کو بچا لیا اور جنت ملنے والی ہے تو پھر ایک فائدہ یہ بہت بڑا ہے کہ پھر اس کی برکت سے جنت والے عامال کی توفیق ہو جائے گی اور جنت والے عامال میں بھلائیاں جانے کے لئے ہیں برائیاں جنت میں جانے سے مانے بنے گی تو بھلائیوں کی توفیق جو جسم حرام مال سے پروش پاتا ہے وہ جہنم میں جانے کے لائق ہے تو اس کا مطلب اب جنت میں جانے کے لائق اگر یہ ہو گیا تو یہ حرام مال سے بچا لیا جائے گا حرام مال کھانے سے حرام کپڑا پہنے سے اور استعمال سے بچا لیا جائے اب یہ چھوٹی سی زبان ہے ہم چاہے اسے چلاتے رہیں اور چاہے اس پر کنٹرول کرنے کی مشک کر لیں اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم صبح صبح ارادہ کریں گے کہ ہم آج زبان سے سوچ کر بولیں گے اپنے ارادے کو دعا کے ساتھ جوڑ کر اللہ سے مدد مانگ لیں گے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے خطاب کرتے ہو فرمایا کیا تم جانتے ہو کیا چیز لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ کا تقوی اور خوش اخلاقی ہے اور کیا تمہیں معلوم ہے سب سے عادہ کیا چیز لوگوں کو جہنم میں پہنچائے گی وہ دو درمیانی چیزیں یعنی موہ اور شرم گاہ ہیں بخاری شریف میں حضرت ابو حریر رضی کے حوالے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت بھی نقل کی گئی ہے جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ یا تو خیر کی بات کہے ورنہ خاموش رہے جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ یا تو خیر کی بات کہے ورنہ خاموش رہے الحمدللہ ہم لوگ ایمان والے ہیں اور ایمان والوں کے ساتھ شیطان لگائی ہوا ہے ہر ایک کے ساتھ ہے وہ چاہے گا کہ خاموش نہ رہنے پائیں اس لئے وہ اس کی کوشش کرے گا کچھ نہ کچھ یاد دلاتا رہے گا کچھ نہ کچھ باتیں وسوسے کے طور پر دل میں ڈالتا رہے گا تاکہ ہم یہ سب بولتے رہیں ایک دوسری حدیث میں حضرت بلال ابن حارس رضی اللہ تعالیٰ یہ اشاد نبوی نقل فرماتے ہیں بے شک آدمی کوئی خیر کی باز زبان سے نکالتا ہے مگر اس کے درجے کو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کلمے کے ذریعے اس کے لئے قیامت تک اپنی رضا کو لکھ دیتا ہے اور آدمی کوئی برا کلمہ کہتا ہے اس کی درجے کو بھی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ویسے قیامت تک اسے اپنی ناراضی مقرر فرما دیتا ہے اللہ حفاظت فرمائے ایسے کلمے سے جو اللہ کو ناراض کرتے ہوں یہ اشاد آتے ہیں مبارکہ ہمیں بتاتے ہیں کہ زبان کی حفاظت کس قدر ضروری امر ہے زبان کے ذریعے جن گناہوں کا صدور ہوتا ہے یا زبان جس معاسی کا ارتکاب کا ذریعہ بنتی ہے وہ بے شمار ہیں ان سب کو تحریر ملانا دشوار ہے امام غزاری رحمت اللہ علیہ نے کچھ باتیں گنوائی ہیں بے ضرورت کلام کرنا حرام چیزوں کا تذکرہ کرنا فاسقوں کی مجلسوں کا ذکر وغیرہ جھگڑا کرنا گالم گلوچ پر فہش کلام کرنا دوسرے پر لانتان کرنا گانا اور غلط اشعار پڑنا کسی کا راز ظاہر کرنا جھوٹ بولنا چگلی کھانا ضرورت سے زائد بات کرنا دوسرے کے حقارت کی غرص سے شور مچانا مٹھار مٹھار کر بات چیت کرنا ناجائز مذاق کرنا دوسرے کا مذاق اڑانا جھوٹا وعدہ کرنا کسی کے پیٹ پیچھے برائی کرنا دو غلی باتیں کرنا غیر مستحق کی تعریف کرنا اپنی غلطیوں سے بے خبر رہنا عوام میں ایسی دینی باتیں بیان کرنا جو ان کی سمجھ سے باہر ہو مثلا تقدیر اور ذات و صفات قدعوندی سے متعلق بکتگو کرنا یہ سب گناہ ایسے ہیں جو عمر زبان ہی کی بہتیادی کے ورسے سادیر ہوتے رہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو زبان کے شر سے بچائے اور زبان کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے ملیوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو